رش سے نور ہے اور روشن جاغان ہے یہ پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے یہ پیارا رمضان ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ایک مرزا فیر حاضر خدمت سے پیارے مہمان سیگمنٹ ہے پیارا رمضان ناجم مطلب دو شخصیات جن کو میں بلانے جا رہا ہوں امیر سے پہلی شخصیت تو وہ ہیں جن کے لیے ایک لفظ لغت میں پہلے سے موجود ہے اور اسی پر ان کا نام شروع ہوتا ہے لغت میں وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو محبت کی جاتی ہے ان سے پیار کیا جاتا ہے اور اس کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جن سے عقیدت رکھی جاتی ہے ان کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جن سے محبتوں کی دور بلائی جاتی ہے ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ ہے یہ ایسے ایک پیارا سا انسان ایک ایسا انسان جس نے اپنی تقریبا تجربہ کاری کو اپنی زندگی کے اس حصے کو کہ جہاں پر وہ شاید کوئی اپنا بزنس کر لیتا کوئی بہت بڑا کام وام شروع کر دیتا اس نے فن کے لیے وقف کیا وقف کیا اور اُبھر کر سامنے آیا ایک ایسی آواز ایک ایسا سوریلہ انسان جس نے سرو کی تال میل کو اپنے اندر سمو لیا جب وہ گاتا ہے تو ہم سب اس کے ساتھ مل کر گاتا ہے جب وہ چہکتا ہے تو ہم سب اس کے ساتھ مل کر چہکتا ہے جب وہ اپنی نغموں کی اڑان بھرتا ہے تو جی جاتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ اڑان بھرنے لگے انسان بھی خوبصورت آواز بھی خوبصورت گو کہ وقت نے مقام صحیح نہیں دیا لیکن انام صحیح دیا انام ہے آواز جو اللہ تعالیٰ نے اتا فرمائی وقت اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے وقت تھم جائے تو انسان بھی رک جاتا ہے وقت جم جائے تو انسان بھی جم جاتا ہے لیکن اگر اچھے دوست آس پاس ہوں اور حرارت دیتے رہے تو وقت کبھی پگھلتا اس طرح نہیں کہ بہ جائے بلکہ وہ انسان کو چلانے میں مدگار ثابت ہوتا ہے یہ آوازوں کے ہیں امین پاکستان کے بہت خوبصورت نگین گیتوں کی زمین پیش کرو انہیں خراج تحسین تشریف لاتیں تحسین جاوے بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ آپ کو دیکھ کر آج ایک مرتبہ پھر بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی لیکن میں نے آپ کی یاد میں یعنی یاسم مرادی کہ آپ گھے نہیں ہیں بہت سے بھی آپ کو یاد کرتے ہوئے جس دن شیخ صاحب تشریف لائے تھے میں نے آپ کا گانا گایا تھا میں آج بھی سنوں گا یاد آپ کو میں نے صرف آپ کو یاد کرتے ہو پھر میں نے آپ کا سکر بھی کیا تھا بڑی محبت انہوں نے کہا تحسین نے جو جگہ لگائی تھی وہ تم لگاؤں میں نے کہا وہ میں نہیں لگا تھا وہ میں وہ صرف تحسین جاوے لگا تھا لیکن اب تک لگا لی ہوگی آپ نے بعد میں پریکٹس کر کر ہم نے ازارت میں پریکٹس کر آئی آپ بہت پریکشنسٹ ہو لگ جاتے ہو آپ جس چیز میں لگ جاتے ہیں نہیں ایک ان کو شیر سنا دیتے ہیں کیونکہ ان کی آمد ہے تو شیر سنا دیتے ہیں ہمارا ساتھ تو کھڑا ہے پیچھے وہ آتھی ہمیں سنائے گا دل ہو گیا ہے تیرا دیوانا اب کوئی چچتا نہیں دل ہو گیا ہے تیرا دیوانا با با وہ انترا انترا نہیں اندر والے وہ مجھے آدھے کہاں پاسپانی جگہ کہے ہوگی جوکا نہیں ہوں جو چھوکے گزر جاؤں گا میں پیار ہوں تیرے دل میں اتر جاؤں گا جوکا نہیں ہوں جو چھوکے گزر جاؤں گا میں پیار ہوں تیرے دل میں اتر جاؤں گا وہ جو پل میں ٹوٹ جائے وہ جو پل میں ٹوٹ جائے میں سسسنا نہیں دل ہو گیا ہے تیرا دیوانا اب کوئی جچتا نہیں داندان ہے سمجھتا نہیں بین تیرے رہتا نہیں دل ہو گیا ہے تیرا دیوانا کسی بارا کیا بات ہے کسی بارا کیا بات ہے بھئی بھئی بڑے عزاست کی واس ہے بہت ہی دانیا کہ ان کے ساتھ میں کر رہا ہے ایساً آنر ایساً آنر ایساً آنر ایساً آنر اور اب اب میں جس شخصیت کو بنا رہا ہوں نہیں ایک انسان میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ میرے ساتھ ہوتا ہے یا جب بھی پروگرام میں میں کبھی بھی اپنا آپ کو اکیلہ نہیں سمجھتا یہ میری طاقت ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ میری طاقت بنا رہا ہے بہت محبت کرتا ہے اہلِ بحیت سے آلِ رسول سے بڑا پیار ہے اس کو اس لئے ملنگ آدمی ہے فقیروں کی طرح پھرتا رہتا ہے اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کس نے بلائیا کس نے نہیں بلائیا بھئی آجا بھائی آرہا ہوں بس آج میں نے پڑھنا ہے آج 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 کیونکہ اس سے پڑھتا ہے بڑے دل سے آج اب مولا علی کا کلام پڑھتا ہے بہت دل سے پڑھتا ہے اللہ تعالی نے اس کو بہت عزت دی ہے پوری دنیا میں بہت بڑا نام اس کا کیا ہے اور نام اس وجہ سے بڑا کیا ہے کہ بڑوں کا نام لیتا ہے اس اس کا نام بڑا کیا ہے تشریف لاتے ہیں نئیم اباس روفی اور بھی لوگ تھے میں نے کہا اور بھی لوگ تھے بھول گیا آپ آپ یہ بم سفر کی ویسے بھول گیا ٹھیک ہے جناب تحسین بھائی بہت اچھا لگا آپ کو تمہارا دیکھ کر اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا میں نے ویسے کبھی پرچی سمال نہیں کیا کہہ نہیں کہتا ہے پرچی سمال نہیں کیا لیکن میں نے آج اس سمال کیا پرچی آج کیا آپ کی سلسلے میں آپ کی سلسلے میں میں نے اپنے لے کیے کیے سلسلے میں مجھے پرچی چاہیے چاہیے جو میں نے پرچی چاہیے پرچی چاہیے مجھے تحسین بھائی کی شامل ہونا ہے یعنی پرچی دے دی دی ہے پرچی دے دی ہے دے دی ہے اس سے بڑی پرچی ہو کیا وہ ہماری کرکٹ ٹیم کی بات کر رہے ہیں تو ہماری کرکٹ کے بات ہوئی تو زہاری بات کرکٹ کی ٹیکنیکل باتیں کرنے شروع کر دی انہوں نے بولنگ کی سپن کی لیکس پین تو میں نے کہا آپ تو کرکٹ کھیلتے ہیں ہاں تو میں نے کہا ہمارا میچ ہو رہا آ جائے ضرور آنگا ضرور آنگا ضرور آنگا وہ سو بیزی دوز لیکن اب تو پرچی لگیا لیکن پھر میں نے کہا آپ کو آکے نیٹ پر پروف کرنا پڑے گا اب آپ سمجھنے میری پرچی ایسی ہے کہ میں انتخاب آلہ ہو اب آپ کو کچھ دے دی ہے کی نہیں ٹیم میں ہو گئے ٹیم میں آگئے ہیں اب تو یہ بغیر دیکھے بھالے آگئے ہیں اب میں جاؤں گئی نہیں جاؤں گئی نہیں اب بی بھی دیکھیں میں خان صاحب سے محبت کرتا ہوں کبھر سکا آپ نے مجھے منصور اختر کی طرح عزت دیں نہیں وڈگوئین آنگر آپ آگے آپ کو بہت مزا آئے گا سارے آپ کی فرٹنیٹی کے سارے سٹارز کھلتے ہیں یہ موین نے فسلیٹیٹ کیا ہوا ہے یہ واحد فندگاروں کی ٹیم ہے جس کا اپنا گراؤنڈ ہے جو انہوں نے دیا ہوا ہے ڈی اچھ سپورٹ کلم ہے ایسا فندگاروں کی کوئی ٹیم ہے ماشاء اللہ شہری بھائی آپ پہ تشریف لے آئیے آئی جائے آپ کے ماں کھڑے لے کر کیا کروں ماں کھڑے لے کر کیا کروں آئی جائے جہسین بھائی دون سب ملاو ہاتھ کووڈ کی وجہ سے ملاتے رو جتنے ملانے جتنے تم لوگوں سمجھو پاکستانیوں نہیں سمجھو گے آئی ایسین بھائی یہ بھائی کر لیں یہ ضروری ہے بہت ضروری ہے اب بہت ضروری ہو گیا اچھا ہی نگلی ہے یہ ابھی بارسہ ہے یہ نگلی ہے دیکھ لینا نگل نہیں رہی خود ہی نگلی ہے اچھا بھائی بات یہ ہے یہ بڑی خوشی اور محبت کی محفظ سجی ہے کیونکہ آئی جو میں قیام پاکستان ہے ستائیسویں شمع جو بکتوفہ ہم کو ملا ستائیسویں مزان لگا رکھے تحسین بھائی آپ ما شا اللہ پاکستان کی پہچان بنے پاکستان بھی آپ کی پہچان ہے آپ بھی پاکستان کی پہچان دیں پوری دنیا میں آپ نے گیت گائے ہیں ہر جگہ آپ کو بلائے گیا جب آپ قومی نغمہ گاتے ہیں اس وقت کیفیت آپ سب کی کچھ اور ہوتی ہے یہ بھی گاتے ہیں دائرہ جب یہ گران میں جھومتے ہیں تو یہ بھی گاتے ہیں بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورا وقت ورلڈ کپ کے دوران دم مس قلندر مس سنتے رہے مہین بھائی آج کل پروپر گا رہا ہے مہین بھائی آج کل پروپر گا رہا ہے پورا پہچھتے ہیں ان کے ہوتے لگر آپ نہ گا سکے اور یہی گانا یہ ایسا گاتے ہیں یہ بھی ہے اور پہچھتے ہیں یہ بھی بتاتے ہیں یہ گاتے ہیں ان کا ریجم تو جب کیپر سے پیچھے نگر آتے تھے شباز سکی شباز سکی اس میں ہی پتر جاتا تھا کہ ریجم میں موجود ہے تو چل رہا ہے تو آپ یہ تمام جگہوں پر ماشاءاللہ پر فارم کیا لیکن جب آپ نات پڑھتے ہیں تو وہ بلکل ہی الگ رنگ ہوتا ہے آپ کا اور میں نے زہر آپ کو وہ بھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور اچھا چونکہ ماشاءاللہ زبانوں کے لہجوں پر جائے وہ خانم کجابری ہو یا وہ عربی ہو نہیں مقصد کہنے پھر ہے کہ وہ فارسی ہے یا عربی ایک تو ان کے سامنے بیٹھ گئے نا میموری کا کام شروع ہو جاتا ہے نا پھر حیرانگیاں شروع ہو جاتی ہیں یہ کون سا کانا یہاں دیکھو ایسا ہے میں نے اس زمانے میں ان کا کیسٹ خریدیا تھا کیا بات ہے اس وقت سب سے زیادہ شاید آپ کو پتا ہوگا سونکوال لوگا تھا سب سے زیادہ بھی گھا تھا وہ زمانے میں ہم لوگ لے کر وہ سننا کرتے ہیں اس میں گھائیں دم دم آدم خانم کجابری اور پس بھی بہت سامن ہاں ہاں یہ ایسا لگتا ہے جسے سب کو کہتے ہیں یار میں آپ کا بڑا فین اب ان باتوں سے تو اصل میں تحسین بھائی یہ فین ہے آپ کے ذکر کرتا ہے رہتا ہونا کہ آپ تم اپنے امان سے باتا ہے ایکچلی یہ میرے فین نہیں ہے یہ بہت بڑا ایک آرٹسٹ ہے جس کے اندر ہر قسم کی پذیرائی کی جو قوت ہے نا وہ بہت ہے اور سٹیج کو جوسرا تحسین بھائی نے دیکھا ہے ہاں ہاں ہم نے بھی جو فالو کیا ہے سٹیج میں 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 کہ میں نے اگر کسی کو سٹیج پر پرفارمنس کے ساتھ ایسے دیکھائے کہ سور نہ ہلے وہ صرف تیسی نہیں ہے ہم نے آج ان سے ریکویسٹ کیے برنہ یہ آپ کو پرچھا نہیں ہے یہ اپنے بورس کے ساتھ آتے ہیں ہمیں بھائی کوئی نا کوئی نا 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 با آپ رے با آپ جب میں اس میں سب سے پہلے جو گیا ٹور کرنے وہ امریکہ گیا اب یہ کب کی بات ہے 83 کی کتنے سال ہو گئے سے 38 38 38 38 سال پہلے میں امریکہ گیا تو جب میں اترا تو مجھے وہ ٹیکسون کاو بائز کی جو 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 یہاں پہ تو دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے چیز اٹریک کی وہ یہ کی اوہ یہ جب سے ایسی لگی ہے آپ مجھے سبی بھی لے جائیں گے میں اس کے بغیر نہیں جائیں گے چلتا آپ بسم اللہ کریں ناچ سے کچھ کریں رسول اللہ اگر آپ لوگوں کی اجازت تو میں اس کو دیکھ احتیاط ہیں چلتا آپ واللیل دا جامی وفرتی اللہ 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 ایک اشارے پیڑ چلے اجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کی ایک اشارے آپ کو تشریف لائے اور آکر کہا آئیے تشریف لائے اس لئے آپ کا رب بلاتا ہے اللہ اللہ کنزل کرمی مولنی آمین حادل اومنی لی شریعتی نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا اور آپ ہی ہیں رہنما شریعت کے اللہ 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 فمحمدنا صیدنا محمد ہے اپنے آقا اسی نام سے ہم سب کی عز و بقا اللہ 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 شکریہ میں نے تو ایک وعدہ کر لیا ہے میں نے تو ایک وعدہ کر لیا ہے اب بھی ایک وعدہ آجاب کر کے جائیں اگرے رمضان انشاءاللہ اگر ہم حیات رہ سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ ناتخانی میں موجود رہیں گے مہین بھائی یہاں بھی آپ کی باورشی کی ضرور سے سر پرچی ہو گئی ڈن ہے میرے لئے بہت ازدار بہت اچھر ہے گا مزا آئے گا میں بتا رہا ہوں شہری میں ہوتے ہیں آپ شہری میں ناتخانی ہوتے ہیں بس یہ چھے ہو گیا ایک ناتخواہ پکا ہو گیا ڈن یہ تو ہوتے ہیں یہ اتبار نہیں ہوئے ان کے ساتھ جاتی کے حمود نے بلائے مطلب جاتی کے بلائے نے ان کو یہ ہمارے ساتھ ہر ساتھ ہوتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ یا رسول اللہ باہ کیا کیا بھائی کیا کہنے نہیں بھائی کیا کیا فضاں فضاں کو سلام یا یا رسول اللہ تیرے فضاں کو سلام گمبدے خزرا کی تھنڈی تھنڈی کیا پیارا کہا ہے تھنڈی چھاؤں کو سلام جو مدینے جو مدینے کی 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 تا قیامت ان فقیروں اور گداؤں تا قیامت ان فقیروں اور گداؤں موسیقی 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 تو وہ بھی حمد ایلائی ہوتی ہے وہ بھی حمد ایلائی ہوتی ہے رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں اچھا ہم کیا کرتے ہیں آپ دیکھیں نا آپ جو بھی پڑھ رہے تھے نات ہم کیا کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہم کیا اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اللہ کی تعریف پڑھ رسول کی نات رہے ہیں تعریف اللہ کی کر رہے ہیں تعریف اللہ کی نات رسول کی ہے تعریف اللہ کی ہو رہی ہیں مطبع دنیا میں جتنی چیزیں وہ بڑا خوبصورت قرآن کا ایک منظر نامہ ہے کہ قد نرہ تقلبا وجہ کا فی السما ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف چیرہ کرنا فَلَلْمِوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَنْتَرْدَحَا قبلہ آپ کی مرضی کا ہوگا سجدے ہمارے ہوں گے قبلہ آپ کا ہوگا جو آپ چاہیں گے جس طرح ہوں کریں گے یہ ایک محبت کی بات ہے سارے مہین بھائی بہت بہت شکریہ 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 ایک مرتبہ پھر آپ کے لئے بہت جوائیں سار تینکیو آپ کے اکیڈیمی کے لئے آپ کے لئے میں تو بس چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا منظر ہو کہ جب بارشی چلی گئی ہے تو آپ مطلب بھی کہ آپ پاکستانی ٹیم کی کو چمچ مانے میں میں اس میں بھی آجا ہوں چاہتا ہوں بارشا دیکھ کہ وہاں ہی چلے گی بارشی آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں میں اسے نہیں چلے گی میں اپنے بیٹے کی نہیں چلے گی اس وقت میں کہہ نہیں سکتا تھا جب آپ کہہ رہے تھے کہ ہم جاتے ہیں پاکستان یہ جاتے ہیں پاکستان وہ جاتے ہیں پاکستان یہ وہ لوگ ہیں یہ بس میدان میں آتے ہیں تو صرف پاکستان اور جانے سے پہلے میدان میں آنے سے دیکھے ہو جانے تک ایک شیر تو نات کونے سے ایک شیر تو نات کونے سے نبیون نبیون پڑھ دیں فاسلوں کا تکلپ پڑھ دیں کچھ بھی پڑھ دیں میرے ساتھ پڑھ لیں آپ پڑھیں آپ کے ساتھ پڑھوں گا میں تو عربی والی پڑھ رہتا ہوں نہیں عربی عربی کیوں بڑھا رہے ہیں اور جو ان کے صحاب دادے سے کھیل رہے ہیں میں فاس لوگوں تکلیف کرنے سے یہاں آیا تھا ان کی بیٹے یہاں آیا تھے یہاں آ کر بھابی کے ساتھ فاس لوگوں تکلیف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے پس نہیں سہارا نہیں سباہر اللہ سباہر اللہ سنوگ کو تکلیف ہے ہم سے آگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خدونی کو پھوکائیں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھٹک جائیں گے اچھا یہ میں بتواتے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا لکھا کلام تھا اور اس کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی کہ اس کے ساتھ بھی زیادتی اس طرح ہوگی کہ قاری صاحب کو پڑھتی تھے وہ فاصلوں کہہ گئے ایکچولی یہ تھا یہ قافلوں کو تکلیف ہے ہم صاحب قافلے اگر ہمیں لے کر نہیں جانے جاتے ہم بھی بے بس نہیں بے سہارہ نہیں اچھا اب اس پر ایک بڑا اپنے خوبصورت جو اشار پڑھیں پروفیسر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تنہا نگر جائیں گے ٹھیک ہے بات صحیح اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے کیونکہ مدینہ میں کوئی بھٹک نہیں سکتا تو اگر بھٹکیں گے تو ہم قصدن بھٹکیں گے جان بوچ کے بھٹکیں گے کیونکہ مدینہ تو سب کو راستہ دکھاتا ہے کیا بات ہے قصدن بھٹک جائیں گے نہیں بھٹک سکتے مدینہ میں بھٹک گئے تو پھر کیا فائد ہم مہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے اس کا مطلب یہ کہ ہم قصدن چونکہ بھٹکیں گے نا پاسپورٹ ویزا سب کھیں ادھر ہوگا جان بوچ کے نکل گئے مہیں کہ ہمارا انتقال ہو جائے گا ہم مہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے چونکہ ہمارا جنازہ ایسا پڑھا جائے گا کہ ہمارے اپنے لوگ وہ جنازہ پڑھ رہے ہوں گے مسجد نبی میں کھڑے کسی کا آیا ہے اور ہم مہا جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونٹے ڈھونٹے لوگ تھک جائیں گے کیونکہ ہم جندت الوقع میں ہوں گے یہ ان کا ایک تصفور تھا برس اقبال عظیم کا جو انہیں اسناعت مطلعش کیا تھا بہت بہت شکریہ آپ کا بڑی نائت مہین صاحب تحسین بھائی آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ میرے لئے بہت بڑا عزاز تھا کہ آپ تینوں تشریف لائے تین انمول ہیرے آج اس ٹرانسویشن گئے سب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ محبت کے ساتھ آپ کو رکھ سکتے ہیں بہت شکریہ آئیے سب اور یہی ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت